دلاور فگار آگرہ یونیورسٹی سے اردو عدب، معاشیات اور انگریزی میں امی کیا پاکستان آ کر مختلف تعلیمی اداروں میں شعبہ اردو میں بحیثیت استاد فائز رہے دلاور فگار نے اپنے اردگیت پھیلے ہوئے معاشیتی، سماجی اور سیاسی مسائل کا آہاتہ اپنی مزایہ شائری میں بڑے باکمال طریقے سے کیا ہے ان کے اشار اکثر اردو شائری میں ضرب المسل کی حیثیت رکھتے ہیں اکثر تنقید نگاروں نے انہیں اکبر علابادی کے بعد اردو عدب کا سب سے بڑا مزایہ شائر کہا ہے اور پاکستان کے عدبی حلقوں نے انہیں شہنشاہی ذرافت کا لقب دیا ہے ان کے سترہ مجموعات کلام اب تک منظر عام پر آ چکے ہیں آپ علیگر کے مشاعرے میں انیس سو نواسی میں ہمارے مہمان تھے یونیورسٹی میں لکھا تھا ہمارے بشیر بزر صاحب بیٹھے ہوئے کہ ایک یونیورسٹی میں کسی سوٹ پوچھ سے میں نے کہا کہ آپ کیا کوئی سارجنٹ کہنے لگے کہ آپ سے مسٹیک ہو گئی ہم بار میں کلاس میں جب سٹوڈینٹ تھے گھنٹا تھا ایک روز کسی لیکچرار کا وہ نوٹس بولتا تھا مگر ایک طالبہ افتانہ لکھ رہی تھی دلے میں قرار کا افتانہ لکھ رہی تھی کل سینیما میں نظر آئے کوئی مولانا کل سینیما میں نظر آئے کوئی مولانا قتل بھائی کہ میں نے پوچھا کہ ہے کیا آپ کو بھی ذوق مجاز آپ کو بھی ذوق مجاز بولے ہاں ساتھی کچھ عشق حقیقی بھی ہے میں سینیما ہی میں پڑھ لیتا ہوں مغرب کی نماز بولے ہاں ساتھی کچھ دونوں لائن ہیں کچھ عشق حقیقی بھی ہے میں سینیما ہی میں پڑھ لیتا ہوں مغرب کی نماز نیوز پر خطے لکھ رہا تھا تو نیوز یہ تھی کہ ایک مکان میں چوری ہوئی سارا کیش سارا ویلویبل سب رکھے رہے مرگیں چوری ہو گئے اخبار کو تو نیوز دینے مزا آتا ہے مرگوں مرگیں چوری ہو گئے کہ عجب خبر ہے کہ مرگیں ہی لے گئے ڈاکو عجب خبر ہے کہ مرگیں ہی لے گئے ڈاکو عجب مظاہرہ جدت آفرینی ہے پولیس رپورٹ سے قط نظر خیال یہ ہے کہ ڈاکووں میں کوئی مولوی یقینی ہے مرگیں کہاں گئے عجب خبر ہے کہ مرگیں ہی لے گئے عجب مظاہرہ جدت آفرینی ہے پولیس رپورٹ سے قط نظر خیال یہ ہے کہ ڈاکووں میں کوئی مولوی یقینی ہے معمولی سی نیوز تھی ایک شہر ہے بجنور وہاں کوئی غنڈا گرفتار کیا پولیس میں تو لکھا کہ اس خبر پر تو نہیں مجھ کو تعجب ایفگار ایک غنڈا حلقہ بجنور میں پکڑا گیا ہاں اگر تھوڑی سی حیرت ہے تو صرف اس بات پر کیسا غنڈا تھا کہ وہ اس دور میں پکڑا گیا کیسا غنڈا تھا کیسا غنڈا تھا اس خبر پڑتا بھئی کیسا غنڈا تھا کہ وہ اس دور میں پکڑا گیا یہ صاحب ایک نیوز آئی تھی کہ ایک لڑکا پرات لے کر جب سترال پہنچا تو اخبار میں خبر دے دی کہ اس کا ہونے والا داماد کئی سال سے ایک سینٹرل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں ڈیلی ویجز پر ملازم ہے خسر کو اعتراض ہوا کہ تم نے ہمیں دھوکہ دیا تم نے کہا تھا کہ کانفرنڈ ہو تم ڈیلی ویجز پر ہو برات واپس لے جاؤ برات واپس گئی تو یہ خبر چھپ گئی اس وقت جب کھلنے کو تھی صحرے کے پھول اب تو شادی کی یہ صورت ہے کہ خسر محترم ڈیلی ویجز پر ہی اس داماد کو کرنے قبول ڈیلی ویجز پر ہی اس داماد کو ہاں ایک دن ہمارے آپ کے امریکہ کا میٹرالوجی تو بہت ہی ایفیشنٹ ہے جو ریپورٹ آئی وہ ٹھیک آئی ہمارے یہاں میٹرالوجی کی ہر پیپر میں ریپورٹ آتی ہے ایک دن جس پرچے میں میں لکھ رہا تھا اس میں کوئی ریپورٹ نہیں آئی تو پرچے نے موسم کے ویدر کے خانے کے آگے لکھ دیا نل نل ایک دن اخبار میں نل ہے اگر ویدر ریپورٹ ریپورٹ آئی نہیں میٹرالوجی سے کہ ایک دن اخبار میں نل ہے اگر ویدر ریپورٹ کیا قیامت آ گئی کیوں حشر برپا ہو گیا گوشت کے ہفتے میں دو ناغے ہیں بنگل بودھ ہوتا نہیں کہ گوشت کے ہفتے میں دو ناغے ہیں اور پانی کے تین ایک دن موسم کا ناغہ ہو گیا تو کیا ہوا ایک دن موسم کا ناغہ ہو گیا تو کیا ہوا عید الادھا آئی کراچی میں قیمتیں بڑھا دیں مبہشی کی جانے تو ایک گائے چودہ ہزار روپے میں بیچی گئی چودہ ہزار روپے میں عید الادھا پر گائے بھی کی تو حائل ہے جو مسافر و منزل کے درمیان ایک آش اس خلیج کو اب کوئی پاٹ دے چودہ ہزار روپے میں بکتی ہے ایک گائے چودہ ہزار دے کے ہمیں کوئی کارٹ دے چودہ ہزار روپے میں بکتی ہے ایک گائے چودہ ہزار روپے میں بکتی چودہ ہزار دے کے ہمیں کوئی کار دے ہمارے ملک کے ماہ ناف گلو کار مہدی حسن صاحب کار لے کے کوئٹے جا رہے تھے تو ڈاکوں کے تو کھلی چھٹی تو انہوں نے کسی ڈاکوں نے ان کی کار چھین لی انہوں نے ریپورٹ کی پولیس نے باہر ہوا ان کی کار دلوا دی برامت کر لی مہدی حسن کی شاید یہاں بھی آتے رہتے ہیں کہ مہدی حسن کی کار برامت ہوئی جو آج حالات پہلے جیسے پھر ایک بار ہو گئے جو رہ گئے تھے صرف گلو کار کے بغیر پھر کار مل گئی تو گلو کار ہو گئے واہ موسیقی موسیقی